سب چیز تقدیر سے آتی ہے لیکن تقدیر کو بھی صدقہ بدل دیتا ہے جنابِ علی بڑی سرکار فرماتے ہیں لا يرد القضاء إلا الدعاء تقدیر کو نہیں بدلتی مگر دعاء بدل دیتی ہے يَمْهُلَّهُمَا يَشَعَ وَإِسْمِتِ جو خدا چاہے مٹا دے جو چاہے نہ مٹا دے تو یہ ادھر بھی کام کرتی ہے تو لوگوں کو اس کا طریقہ اکثر نہیں پتا اور رما کو بھی اکثر نہیں پتا ہوتا بس صدقہ دے دو مسئیبت آئیے تو دے دو مسئیبت آئیے سے پہلے کیا مسئیبت آئیے تو اللہ کو پتا ہے تقدیر سے سب کچھ ہوتا ہے تو تقدیر میں بھی یہ کام کرتی ہے سمجھ گئے نہیں لا يرد القضاء إلا الدعاء تقدیر کو نہیں بدلتا بدلتی کوئی چیز میں صدقہ بدل دیتا اور آپ نے کہا کہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا تو اس لئے یہ باتیں میں جائے کہ شیطان رکاورت نہ ڈالے باپ کی آپ کی مرضی ہے اور یہ سب کے لئے یہ نہیں جو طریقت ہمیں طریقت میں ہے یا نہیں ہے کوئی بھی ہے یہ سب مسلمانوں کے لئے عام ہے اور جو بھائی جائے کچھ جانتے ہیں تو یہ اخباروں میں بھی دے دے تو اچھا ہے لوگ ہمیشہ وسیعتوں سے بچنا چاہتے ہیں اور وسیعت میں نہ آئیں آندہ وطن کیا ہوگا یہ اللہ کو پتا ہوتا ہے یا بڑی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا ہے وہ بھی طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے اور قسم بھی کھائی ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا اور تقدیر کو بدل دیتا ہے اللہ تو تو نہیں پتا آپ کو کیا ہونے والا تو ہونے والی چیز بھی اللہ کے فضل سے نہیں ہوتی یہ سرکار بڑی سرکار کا بڑا احسان ہے اس لئے یہ چیزیں میں نے اضافی پھر کہہ دی ہیں دوبارہ کہ شیطان لوگوں کو اسے سے ڈالتا ہے کوئی مصیبت نہ آئے تو سب سے بڑی تطریب اور سب سے بڑا صحیح معاملہ جانسا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو یہ آپ لوگ کریں اور اخباروں میں بھی دیں اور اس میں ضروری نہیں ہو وہ صدقہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو طریقت میں ہو نہ ہو بھائیں بہن ہو اور ہم سانے سب کھو سکھاؤ تاکہ وہ امان میں رہیں اور ڈال میں رہیں اور یہ سرکار کی طرف سے کہتے ہیں تو سرکار پر تو آپ کو پتہ کافر بھی یقین رکھتا ہے مسلمان بھی یقین رکھتا ہے میں بہت بیمانوں بول نہیں سکتا ہوں لیکن آقا جی کہے جس نے میری امت کا بھلا کیا اس نے میرا بھلا کیا تو میں بھی لالش رکھتا ہوں مجھ سے زیادہ راضی ہو جائیں اور السلام علیہ وسلم